بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وصلابا علی عبادہ اللہ مصطفیٰ اما بعد حضرت حنویر رحمت اللہ علیہ کے مواعیز میں سے سنایا جا رہا ہے فرماتے ہیں آج کل بعض سالکین کو سہولت کی بہت تلاش ہے سالک کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس ارادے میں کسی کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں کسی کی شاگردی میں داقل ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ تک چلنے کا چونکہ مضمون ایسا ہوتا ہے کہ وہ فکر سے چلا جاتا ہے ذکر سے چلا جاتا ہے عمل سے چلا جاتا ہے اللہ کی طرف چلنا عمل سے ہوتا ہے اللہ کے فرائد اور واجبات کی اور سنتوں کی ادائیگی سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی امنا کیا ہوا چیزیں سے روکنے سے ہوتا ہے چلنے سے یہی مراد ہوتا ہے چونکہ یہی چلنا ہے اور انسان کا حقیقی چلنا یہی ہے اس لئے قرآن پاک میں جسول فاتحہ میں دعا سکھائی جاتی ہے کہ آپ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیئے تو راستہ تو اسی لئے ہوتا ہے کہ اس پر چلا جاتا ہے تو چلنے سے ظاہر ہے یہ ہمارا عرفی چلنا تو مراد ہوتا نہیں اپنے گھر کی طرف چلنا بازار کی طرف چلنا آفش کی طرف چلنا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف چلنا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف چلنا گاڑی سے چلنا پیدل چلنا ٹرین میں چلنا پلین میں چلنا یہ چلنا مراد نہیں ہوتا جو سور فاتحہ میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا جو کہ عقیدے اور عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس کا ارادہ کرنے والے کو جو اللہ کی طرف چلتا ہے سالک کہتے ہیں اب اس میں جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو بیان فرمارے ہیں حضرت آج کل بعض سالکین کو سہولت کی بہت تلاش ہے جس کی وجہ صرف راحت طلبی ہے مزاجوں کے اندر راحت آگئی ہے کہ ہر کام آسانی سے ہو جیسے ایک طبیب ماہر کہتا ہے کہ کوئی صورت ایسی ہوتی کہ سارا کھانا ایک دم سے پیٹ میں اتر جایا کرے لقمہ لقمہ نہ کھانا پڑے تاکہ تداخلِ طعام نہ ہو ہر اس شخص کی اس رائع کی بینہ تو ایک مسئلہ حد بھی ہے لیکن آج کل تو ایسا ممکن بھی ہوتا تو اس کی بینہ راحت طلبی ہی ہوتی کسی نے کہا وہ ایسے ہی اپنے فرنی اعتبار سے لیکن اگر آج کے لوگ سوچے اس بات کو تو وہ صرف راحت کی وجہ سے سوچیں گے کہ وہ یہ دمبہ کام کرنا نہ پڑے افسوس آج کل سالکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے خود بخود سارا کام ایک دن میں ہو جائے کہ اللہ پاک کی ولایت مل جائے اور بزرگی مل جائے اور جناب کوئی برائی کی طرف طبیعت ہی نہ چلے اور جناب کوئی نیکی جو ہے نہ چھوٹے نہیں خود بخود ہو جایا کرے یہ سخت غلطی ہے صاحبوں راحت کی جگہ تو عالم آخرت ہے راحت کی جگہ عالم آخرت ہے اور وہاں بھی جو راحت حاصل ہوگی وہ بھی دنیا کی محنت کا سمرہ ہے یہاں راحت نہیں لینے کی وجہ سے وہاں راحت ملنے والی ہے چند روزے جہرکن باقی بخن تھوڑے دن محنت کرو اس کے بعد ہستے رہنا بخن بنے ہسنا بدوں مشقت اور مجاہدے کے راحت نصیب نہیں ہو سکتی ہاں اگر حق تعالی خود ہی دنیا میں راحت دے دیں تو اور بات ہے تم کو طلب راحت کا کیا حق ہے تمہارا مذاق تو یہ ہونا چاہیے مذاق سمرہ ذوق ٹیسٹ تمہارا ذوق تو یہ ہونا چاہیے کہ زندہ کنی آتائے تو غربہ کشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو حرش کنی رضائے تو زندہ رکھیں تو آپ کی عطا ہے مار ڈالیں تو میں آپ پر خربان ہوں دل آپ کے ساتھ مبتلہ ہو گیا ہے آپ جو چاہے کریں میں اس پر راضی ہوں جو آپ کی رضا ہے وہ میں کرنے کو تجار ہوں مولانا ایسے ہی لوگوں کی بابت فرماتے ہیں جب مولانا بولتے ہیں تصوف کا بیان کرتے ہوئے یا آواز کا بیان کرتے ہوئے تو مولانا روح مراد ہوتے ہیں مذرگوں کے پاس کیونکہ وہ تصوف کے لئے ان کے بہت بڑے مولانا گزرے ہیں مولانا ایسے ہی لوگوں کی بابت فرماتے ہیں پس زبوں وسوسہ باشی دلا اگر تربرا بازدانی ازبلہ اور فرماتے ہیں تو بیک زخمی گویزانی زعشق تو بجوز نام چمیدانی زعشق ایک چھوٹے سے زخم سے تو عشق کو چھوڑ بیٹھتا ہے تجھے سوائے نام کے اور کچھ نہیں چاہیے حقیقت نہیں ہے تیرے پاس پس آج کل سالکین کی محبت اور طلب کی یہ حالت ہے جیسے ایک شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے کھیچ مجھے اپنی طرف کھیچ کسی ضریف نے سن لیا اس نے اس کے ساتھ دل لگی کی کہ اگلے دن اندھیرے سے اس درخت پر ایک رسی ساتھ لے کر جا بیٹھا جب رات کو وہ شخص آیا اور وہی دعا شروع کی کہ اے اللہ مجھے کھیچ لے تو اس ضریف نے دبی زبان سے کہا کہ اے میرے بندے آج میں تجھے کھیچتا ہوں یہ رسی اپنے گلے میں ڈال لے وہ بڑا خوش ہوا کہ اب مجھے میراج ہوگی رسی کا پھندہ فوراں گلے میں ڈال لیا اور ضریف نے کھیچنا شروع کیا جب ایک والش زمین سے اٹھا اور پھندے سے گلہ گھٹنے لگا تو فوراں کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے چھوڑ میں نہیں کھیچتا اس نے رسی چھوڑ لی اور اس نے فوراں پھندہ گلے سے نکار کر اپنے گھر کا راستہ لیا پھر ساری عمر اس درخت کے نیچے جانے کا نام نہیں لیا یہی حالت آج کل کے طالبوں کی ہے کہ جب تک تکلیف نہ ہو حتیٰ کہ عمل میں بھی کچھ مشقت نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عشق کا دعویٰ ہے اور جہاں کچھ تکلیف یا مشقت ہوئی سارا عشق اور اقصد ہو گیا حالانکہ ان کو تو جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمارے حاجی صاحب کا شعر ہے متع جان جانا جان دینے پر بھی سستی ہے مگر اب سالک سالک نہیں ہونا چاہتے بلکہ مالک ہونا چاہتے ہیں یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے اب سالک سالک نہیں ہونا چاہتے بلکہ مالک ہونا چاہتے ہیں اسی لیے سہولت کے طالب ہیں آسانی کے طالب ہیں چنانچہ میرے پاس کسرت سے خطوط میں یہ فرمائش آتی ہے کہ کوئی سہل سا طریقہ آسان سا عمل کوئی سہل سا نسخہ بتلا دیجئے عیشی درخواست کا جواب ایک بزرگ نے خوب دیا ہے ان سے ایک پنشن یافتہ ڈپٹی کلیکٹر نے یہی درخواست کی تھی کہ کوئی سہل سا طریقہ بتلا دیجئے جس سے بہت جلدی کامیابی ہو جائے بزرگ نے بھی ابھی اس کا جواب نہیں دیا بلکہ باتوں میں لگایا اور باتوں باتوں میں ان سے دریافت کیا کہ ڈپٹی صاحب ذرا اپنی سوان عمری تو بیان فرمائیے کہ آپ نے کیا کیا پڑا اور کس طرح ڈپٹی کلیکٹر ہوئے انہوں نے اپنی سرگوزش بیان کی کہ بارہ سال تک انگریزی پڑھی بی اے کا امتحان دیا پھر قانون کا امتحان دیا پھر سال بھر تک ملازمت کے لئے سفارشیں حاصل کی درخواست دے دی تو نائب تحصیل دار ہوا پھر کئی سال کے بعد تحصیل دار ہوا پھر کئی سال کے بعد ڈپٹی کلیکٹر ہوا اور سالہ سال کی ملازمت کے بعد اپنیشن ملی ہے جب یہ اپنی سرگوزش بیان کر چکے تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو شرم تو نہیں آتی کہ دنیا مردار کے لئے تو اتنی عمر برباد کی اور مشقتیں برداشت کی اور طلب خدا کے لئے یہ درخواست ہے کہ تھوڑی سی مدت میں کامیابی ہو جائے ڈپٹی صاحب کم از کم طلب خدا کے لئے اس سے دگنی مدت تو صرف کرو کیونکہ آخرت دنیا سے افضل ہے تو افضل کے لئے مفضول سے دگنی مدت تو چاہیے مفضول جس پر فضیلت ہے ورنہ مساوی تو ضرور ہی چاہیے واقعی عقل کا تقاضہ تو یہی ہے جو ان بزرگ نے فرمایا اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو لوگ طلب خدا میں سہولت کے طالب ہیں وہ کیسے سخت غلطی میں مبتلا ہیں ہم کو تو وہ کام کرنا چاہیے جس کا ہم کو حکم ہوا ہے وصول اور حصول کا تقاضہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری برائے نام کوشش پر وصول وحصول کا مرتب ہو جانا خود خلاف قائدہ ہے جس طرح کی کوشش ہماری ہے اس پر نتیجے کا مرتب ہونا خود خلاف قائدہ ہے تو اس برائے نام کوشش پر حصول سمرات کا اپنے کو مستحق سمجھنا اور حاصل نہیں ہونے پر شکایت کرنا سخت نائنصافی ہے وہ کام کیا ہے جس کا ہم کو حکم ہوا ہے وہ تحصیل عمل بالاختیار ہے کہ اپنے اختیار کو صرف کر کے عمل کو بجالانا جو اختیار اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس کو خرچ کر کے اس کو استعمال کر کے عمل کو بجالانا عمل کرنا اور اسی استعمال اختیار کا دوسرا لقب امانت ہے اسی استعمال اختیار کا اختیار کو استعمال کرنے کا دوسرا لقب امانت ہے جس کی متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضُنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَآبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَأَشْرُقْنَا مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإِنسَانِ کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین اور جہان زمین اور جبال پر پیش کی کہ اس کا تحمل کرتے ہو یعنی اس کو برداشت کرتے اٹھاتے ہو سب نے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا اس امانت سے مراد کیا ہے محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے تکلیف تشریعی مراد ہے تکلیف مرنے مکلف ہونا اور تکلیف کے معنی تحصیل عمل بلاختیار عمل کو حاصل کرنا اختیار سے کیونکہ مطلق عبادت اور اطاعت سے تو کوئی چیز خالی نہیں مطلقاً عبادت کرنا اور اطاعت کرنا اللہ کی اس سے کوئی چیز خالی نہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان سے کہا کہ ہمارے احکام تکوینیہ کے لئے تیار ہو جاؤ خاہ خوشی سے یا نا خوشی سے سب نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے تیار ہیں اور لفظ طائعین سے صاف رد ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو سماوات و عرض و جمادات کی عبادت کو حالی یا قصری کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ قصر و حال میں توبی ہوا کرتا ہے قصر و حال میں توبی ہوا کرتی ہے ہرگز نہیں بہرحال عابد اور متیت تو تمام مخلوقات ہیں لیکن مکلف سب نہیں بجد انسان کے اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف و اطاعت میں فرق ہے جس امانت سے تمام عالم گھبرا گیا وہ تکلیف ہی ہے جس سے مراد عمل مال اختیار ہے کیونکہ دوسری کائنات جو لگی ہوئی ہے خوشی سے لگی ہوئی ہے خوشی بھی اس میں شامل ہے لیکن عمل مال اختیار نہیں ہے ان کو بنایا یہ ویسا گیا ہے حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ حکام تشریعہ ہیں ان کا مکلف بالاختیار کون ہوتا ہے اپنی مردی سے کرنے والا اپنے اختیار سے کرنے والا کون ہے جو شخص ان کا تحمل کرے گا اس کو صفت اختیار عقل کے ساتھ دی جائے گی بڑی عجیب تفسیر ہے امانت کی امانت کی معنی کو بہت عجیب انداز میں کھولا حضرت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دیئے امانت کو آسمان و زمین پر پہاڑوں پر اتارا گیا لیکن انہوں نے نہیں لیا انسان نے لیا کیا مراد ہے اس امانت سے تو تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ احکام شرعیہ ہیں تشریعیہ ہیں ان کا مکلف بالاختیار کون ہوتا ہے یعنی جو شخص ان کو اٹھانا چاہے گا اس کو صفت اختیار عقل کے ساتھ دی جائے گی کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا اور عقل دی جائے گی کون ہے جو اپنے عقل کو استعمال کر کے پھر اپنے اختیار کو استعمال کرے گا ہماری مرضی کے موافق اور اختیار میں ہوتا یہ ہے کہ مرضی کے موافق بھی کر سکتے نہیں بھی کر سکتے ہماری مرضی کے موافق کرتے یا نہیں کرتے یہ کون لینے کو تیار ہے یہ صفت لینے کو کون تیار ہے یعنی اس کی قوت ارادیہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہ ہوگی نماز پڑھنے کے لیے ارادی کی قوت اس کو مجبور نہیں کرے گی پڑھ بھی سکتے نہیں بھی پڑھ سکتے روضہ رکھنے کے لیے مجبور نہیں کرے گی صفت اختیار یہ ہے کر بھی سکتے نہیں بھی رکھ سکتے دوسری مخلوقات میں یہ ہے کہ ان کے پاس جو اختیار ہے وہ کرنے ہی کا ہے بس بلکہ عمل و عدم عملی عمل کرنے اور نہ کرنے دونوں پر قدرت دی جائے گی جو اپنے اختیار سے احکام کو بجا لائے اس کو مقرب بنا لیا جائے گا اور جو اپنے اختیار سے احکام میں کوتا ہی کرے اس کو متروط کیا جائے گا متروط ہٹا دیا دھکا دے دیا جائے گا اس سے سماوات اور عرض اور جبال اور تمام مخلوق در گئی انسان اس کے لئے آمادہ ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس کو مقلب بنا دیا یعنی اس کو صفت اختیار عقل کے ساتھ میں عطا فرما دی گئی باقی مخلوقات میں یہ صفت اختیار اور عقل نہیں ہے اور جن احکام تکوینیاں کو یا عبادات کو بجا لاتے ہیں وہ ان کے لئے طبعی ہیں یعنی قوت ارادیہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی ان کی قوت ارادیہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی بخلاف انسان کے جن احکام کا یہ مقلب ہے وہ اس کے لئے طبعی نہیں بلکہ اس کی قوت ارادیہ عمل و عدم عمل عمل عدم من نہیں عدم اور عدم عمل دونوں کی طرف مائل ہوتی ہے اب اس کی تکلیف کے معنی ہی یہ ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے ایک جانب کو ترجی دے یعنی جانب عمل کو معمورات میں اور معمورات جن کا حکم دیا گیا اور جانب عدم عمل کو منہیات میں منہیات جن چیزوں سے روکا گیا تو جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس میں عمل نہ کرنے کو ترجی دے جن چیزوں کا کہا گیا ہے اس میں عمل کرنے کو ترجی دے عمل کرنے کے وقت میں نہیں کرنے کا ارادہ بھی ہوگا عمل نہیں کرنے کے وقت میں کرنے کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے دوسری مخلوقات میں نہیں چلتی طبیعت بس جس کا اللہ نے حکم دیا ادھر ہی طبیعت چلتی وہ ان کی طبعی چیز ہوگی جیسے ساس لینا ہماری طبعی چیز ہے ساس نہیں لینے کی طرف طبعیت نہیں چلتی ہماری ایسا ہے اسی کا نام تحصیل عمل ہے اور اس سے یہ لازم نہیں کہ غیر انسان عاقل نہیں ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر انسان عاقل نہیں ہیں ممکن ہے کہ دوسری مخلوقات بھی عاقل ہوں مگر عاقل کامل نہیں یعنی ان کو عقل کا وہ درجہ حاصل نہیں جو تکلیف حکام کے لیے کافے ہو آخر سبی مراحق بھی تو عاقل ہے مراحق ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن تھوڑی مدت میں ہو جانے والا ہے وہ بھی تو عاقل ہے مگر باوجود عقل کے مکلف نہیں کیونکہ اس کی عقل کامل نہیں جو تکلیف کے لیے کافی ہو مکلف بنانے کے لیے کافی ہو مکلف بنانا ذمہ دار بنانا اور کیونکہ اس پر کوئی شرعی اشکال لازم نہیں آتا اس لئے میں اس کا قائل ہوں اس پر کوئی شرعی اشکال لازم نہیں آتا اس لئے میں اس کا قائل ہوں کہ تمام مخلوقات حیوانات و نباتات حتیٰ کہ جمادات بھی عاقل ہیں یہ نہیں کہا گیا کہیں شریعت میں کہ یہ نہیں ہیں یہ بتا رہے ہیں صرف یہ کہ اتنی عقل میں کمال نہیں ہے کہ حکم احکام اختیاریہ ان کو دیے جاتے دیے جاتے یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ انسان کے سوا سب غیر عاقل ہے ہاں یہ مسلم ہے کہ ان میں اتنی عقل نہیں جو تکلیف کے لیے کافی ہو پس وہ مثل مراہق کے عاقل ہو سکتے ہیں مراہق غیر بالق بچہ اس کی کسی نص سے نفی نہیں ہوتی انکار نہیں ہوتا بلکہ تائید ہوتی ہے آخر ہدھد کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن میں مذکور ہے کیا یہ سب طبعی کلام ہیں ہرگز نہیں بلکہ عاقلانہ کلام ہیں اور اگر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے بعض حیوانات کو عقل دے دی تھی تو میں کہوں گا کہ اب بھی بعض حیوانات کی حرکات ایسی ہوتی ہیں کہ خالی عاقل کہنا دشوار ہے چنانچہ جس کی حکایت میں اب بیان کرتا ہوں وہ مرحوم مر گیا یعنی ہمارے گھر میں ایک توتہ تھا اس نے ایک دن بی بیوں کو پان کھاتے دیکھ کر خود بھی پھجرے سے نکل کر اس ترتیب سے پائن کھایا کہ اول تو پان کا ذرا سا تکڑا موں میں رکھا پھر چونہ کی ڈبیا میں سے چوچ پر ذرا سا چونہ لیا پھر کتھے کی ڈبیا میں سے کتھا لیا اور دو دانے چھا لیا کے اٹھائے اور سب کو ملا کر کھا گیا اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں تمباکو کی ڈبیا تھی مگر تمباکو نہیں کھایا یہ بھی اس کو عقل تھی کہ یہ عادت کے ساتھ کھانے کی چیزیں بغیر کھائیں گے تکلٹی ہو جائیں گے سب کو اس حرکت پر حیرت ہو گئی کہ اس نے کیوں کر باقاعدہ سارا کام کیا اور جب حیوانات میں بھی ایک درجہ عقل کا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ مکلف نہیں تو یہاں سے سمجھ لو کہ اگر مجازیب میں بھی ایک درجہ عقل کا ہو تو کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے بعض مجازیب ہوتے ہیں کہ عقل بھی ان کی کام کر رہی ہوتی نظر آتی ہے مگر شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے کپڑے نہیں پہن رہے ننگے پھر رہے ہیں مجزوب ہے اور بضاہ دوسری چیزوں میں ذہن چلتا بھی ہے کیا کھانا کیا نہیں کھانا مجزے کا کھانا کھا لیتے ہیں غیر مجزے کا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ ان کو تو کھانے پینے کا پورا ہوش ہے مگر یہ مجزوب کی در سے ہوئے اسی لئے شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ مجزوبوں پر اعتراض نہ کرو اگرچہ ظاہر میں وہ صحیح الحواس معلوم ہوں کیونکہ صحت حواس تو بہائیم میں بھی ہے حادثوں کا صحیح ہونا تو جانوروں میں بھی ہے بہائیم جانوروں کو کہتے ہیں جانور بھی اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے مگر اتنے ادراک سے وہ مکلف نہیں ہوا تو مجزوب بھی باوجود عقل قلیل کے غیر مکلف ہو سکتا ہے جس کی مثال واضح وہی ہے یہ سبی مراہق کی بچہ جو بالغ ہونے سے پہلے کی حالت کا ہے مگر اس کے لئے ایک معیار بھی ہے کہ کہیں تم کافروں کو بھی مجزوب نہ کہنے لگو وہ معیار یہ ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں کہ جملہ دانا یا ہمی گفتہ ہمی ہست دانا رحمت للعالمین یہ دوسرا مصرہ جملہ معتردہ ہے جو وطور مدح کے درمیان میں لائے گیا ہے کہ واقعی محقق بھی عالم کے لئے سراپہ رحمت ہے یہ گفت کا مقولہ نہیں اس کا مقولہ اگلا شعر ہے کہ گر انارے می خرمی خندہ بخر گر دہت خندہ آش زدانہ او خبر کہ اگر ایک انار خریدو تو کھلا ہوا خریدو کہ کھلے ہوئے انار کا اندرونی حال ظاہر ہو جاتا ہے بند انار مطلق کہیں اندر سے کچھا اور خراب نہیں نکلے مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کرو اور اس سے فیض لینا چاہو تو پہلے علامات و آثار کو دیکھ کر اسے جانچ لو اگر وہ سالک ہو تو آثار سلوک کو دیکھو اگر مجذوب ہو تو یہ دیکھو کہ اس زمانے کی صلحہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں اگر اس کو مجذوب کہیں کہیں اچھا سمجھیں تو وہ اچھا ہے وہ نماز روزے کا پابند ہو اگر صلحہ اس زمانہ اس کو مجذوب نہ سمجھیں اور ظاہری حالت اس کے خلاف شراح ہو تو اس کے پاس نہ جاؤ تو یہ امانت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے فرمایا کہ یہ صفت اختیار ہے اور یہ عقل ہے ان کو کون لیتا ہے جو ان کو لے گا وہ مکلف حکام کا بنایا جائے گا اس سے سب ڈر گئے اور انسان تیار ہو گیا پس مکلف وجود انسان اور جنات کے کوئی نہیں اور شمس اور قمر اور آہجار جو جہنم میں جائیں گے تو معذب ہو کر نہ جائیں گے چاند سورج کو اور پتروں کو جن کی پوجہ کی گئی سب کو جہنم میں ڈال لیں گے نا تو وہ عذاب دیے جانے کے وجہ سے نہ جائیں گے کہ اس سے تکلیف کا شباہ ہوگا تو ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے بلکہ آلے تعذیب ہو کر جائیں گے عذاب کا ذریعہ بن کر جائیں گے تاکہ کفار کو ان کو دیکھ کر حسرت ہو کہ افسوس ہم نے کن چیزوں کو معبود بنایا تھا جو ہماری تو کیا اپنی بھی امداد نہیں کر سکتے اور اگرچہ امداد نہ کرنے کا علم غیبت میں بھی ہو سکتا تھا مگر اس صورت میں کفار کوئی وسوسہ ہوتا کہ نہ معلوم خدا تعالیٰ نے ہمارے معبودوں کو کہاں مقید کر دیا جو ہماری امداد نہ کر سکے اس لئے سب کو پاس پاس کر دیں گے کہ لو یہ تمہارے معبود ہیں اگر ان میں کچھ طاقت ہے تو ان سے امداد طلب کر لو اس صورت میں ان کو حسرت اور زیادہ ہوگی اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ انسان کو کیا سوجی تھی جو اس حمانت کے لئے تیار ہو گیا سارے ڈرے تو تو کیوں نہیں ڈرہا کیا یہی سب سے بڑا تیس مارخان تھا اس کا جواب یہ ہے کہ انسان میں عشق کا مادہ بہت زیادہ ہے انسان میں محبت کا مادہ بہت زیادہ ہے اس لئے میں ابتدائی طالب علمی میں کہا کرتا تھا کہ انسان کی حقیقت حیوان عاشق ہے اس کی فصلت و عاشق ہے کیونکہ ناتق تو جنات و ملائکہ بھی ہیں یہ فلسفی اعتبار سے انسان کی تعریف حیوان ناتق ہے وہ زندہ جو بولنے والا ہے ان لوگوں کی الگ الگ ہوتی نا گھوڑے کی حیوان ساحل ہے گدے کی حیوان نائق ہے ہر حیوان کی جو فصل ہے جو اس کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرنے والی چیزیں وہ لگا کے اس کی تعریف کرتے ہیں انسان کی تعریف حیوان ناتق ہے اصل فلسفیوں کے ہاں وہ جاندار مخلوق جو بولنے والی ہے تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ حیوان ناتق تو جنات و ملائکہ بھی ہیں فرشتے بھی بولتے ہیں عاشق انسان کے سوا کوئی نہیں اور عشق و محبت میں فرق ہے اس لئے محبت کا وجود ملائکہ اور جنات میں بھی ہو سکتا ہے میں محبت کی ان سے نفی نہیں کرتا عشق کی نفی کرتا ہوں جس کے لئے جوش اور شوق اور حیجان اور ولولہ لازم ہوتا ہے ورد انسان میں عشق بہت زیادہ تھا اور اس وقت بھی تھا جب اس کو عقل کامل بھی عطا نہ ہوئی تھی اس وقت بھی تھا عشق جب اس کو عقل کامل آتا نہ ہوئی تھی کیونکہ عقل کامل تو بعد حمل امانت کی آتا ہوئی اور غلبہ عشق تو قلت عقل ہی میں زیادہ ہوتا ہے عشق کا غلبہ جو ہے جب عقل قلیل ہوتی ہے تو ہی زیادہ ہوتا ہے اسی لئے قیفیات باطنہ کا غلبہ قلیل العقل پر زیادہ ہوتا ہے جو احوار اور قیفیات آیا کرتے ہیں نا ذکر کرنے سے مجاہدے کرنے سے ریاضتوں کے کرنے سے وہ قلیل العقل پر ہوتا ہے زیادہ کامل العقل پر نہیں ہوتا کیونکہ غلبہ قیفیات کے لئے یک سوئی شرط ہے غلبہ قیفیات کے لئے یک سوئی شرط ہے جو غیر عقل کو زیادہ مجسر ہوتی ہے اور عقل کو تو سوئی کے برابر بھی یک سوئی حاصل نہیں ہوتی یک سوئی میں سوئی ہے نا اور عقل کو تو سوئی کے برابر بھی یک سوئی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دماغ برابر کام کرتا رہتا ہے اور یہ گفتگو قائدے کی بنا پر ہے ورنہ باب جذب الہی ہر شخص پر مفتوغ ہو سکتا ہے وہ کسی قائدے سے مقید نہیں بہرحال انسان کے حمل امانت کا منشاہ عشق تھا اور اس کو میں نے عارف شیرازی کے کلام سے سمجھائے فرماتے ہیں کہ آسمہ بار امانت نتوانست کشید خرائے فال بنامے من دیوان ازدن آسمہ بار امانت کو نہیں اٹھا سکا خرائے فال مجھ دیوانہ کے نام پر پڑا مجھ دیوانہ کے نام پر تو میں عشق تھا اس لئے میرے نام پر کھلا نگلا اس میں لفظ دیوانہ سے منشاہ حمل امانت امانت کے اٹھانے کا اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی امانت کے اٹھانے کا جو منشاہ ہے اس پر اشارہ ہے اسی سے معلوم ہو گیا کہ عشق دیوانگی کا نام ہے جو محبت کے علاوہ کا درجہ ہے جب یہ معلوم ہو گیا کہ امانت اختیار اور عقل کا نام ہے تو جو لوگ آسانی کے طالب ہیں وہ اس امانت اختیار کو برباد کرنا چاہتے ہیں کدھر سے کدھر لے کیا ہے بات کو بات یہ چل رہی نہیں ہے کہ سارے کی انجھ میں آسانی چاہتے ہیں کچھ کرنا نہ پڑے خود ہی ہو جائے طبیعت چلے ادھر تو طبیعت تو آسمان کی آسمان کی کام پر چل رہی ہے زمین کی زمین کی کام پر چلتی ہے درختوں کی درختوں کے کام پر چلتی ہے تو طبیعت کا چلنے کے لئے آپ ہائی نہیں آپ مخلوقی ایسی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی چیز لیوی ہے کہ یہ طبیعت نہیں چلے تو کرنے کی ہے جب یہ معلوم ہو گیا کہ امانت اختیار اور عقل کا نام ہے اختیار مال عقل عقل کے ساتھ اختیار تو جو لوگ تسہیل کے تعلیم ہیں آسانی کے تعلیم ہیں وہ اس امانت اختیار کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ بس ہم کو اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ نہ کرنا پڑے مفت سہولت سے کام ہو جائے کریں کوئی ایسا حال غالب ہو جائے کہ گناہ خود بخود چھوڑ جائے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے ایسا استغراب ہو جائے کہ نماز میں خود بخود دل لگنے لگے ہم کو دل حاضر کرنے کی کوشش کرنا نہ پڑے گویا یہ شخص صفت اختیار کو معطل کرنا چاہتا ہے اور جو شخص امانت الہیہ کو اور ایسی بڑی نعمت کو ضائع کرے جس میں انسان تمام مخلوق سے ممتاز ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا بزرگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی اس قدر عظمت کی ہے کہ ایک بزرگ نے کسی صوفی کی مطالق سنا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے لذیذ شوربے میں پانی کا پیالہ بھر کر ڈال دیتا ہے تاکہ نفس کو لذت نہ آئے فرمایا طفل طریقت ہے طریقت کا بچہ ہے یہ اس تجلی الہیہ کو برباد کرتا ہے جو لذیذ طعام کے ساتھ اللہ نے مطالق کی ہے ہر چیز سے جس چیز کا بھی ظہور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی کہلاتی ہوں ان کے ایک نام کا اثر ہے ان کی صفت کا اثر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے کھانے کو بے لذیذ کر دیتا ہے وہ اس صفت تجلی اس کو کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں وہ اس کو برباد کر دے رہے ہیں جو لذیذ طعام کے ساتھ مطالق ہے اور اس حکمت کو برباد کرتا ہے جو لذائذ دنیا میں رکھی ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی نا تب ہی تو اللہ نے وہ لذت رکھی اور وہ حکمت یہ ہے کہ یہ نمونہ ہیں لذائذ آخرت کا آخرت کی لذتوں کا مگر اس تجلی کا انکشاف اور اس حکمت کی معرفت محض نیت کرنے اور نوائتو ان اکل اللذیذ لیکون انموذجا للآخرہ کہنے سے نہیں ہوتی کہیں آپ آج ہی سے نفس پرستی اور لذات میں انہماب شروع کر دیں بلکہ اس کی معرفت بہت سی منزلیں تے کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے سوفی نشوت صافی تادر نکشت جامع بسیار سفربایت تا فخت شوت خامے سوفی صافی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ محبت کے شراب نہیں پیتا بہت لمبا سفر چاہیے ہوتا ہے تب جا کے کہیں پختگی پیدا ہوتی ہے اس لئے بسیار سفر کی ضرورت ہے اور بسیار سفر تو آپ کیا سمجھیں گے میں اس وقت دو سفر بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ سالک کا ایک سفر تو الال احوال ہے کہ اس پر حالات تاری ہوتے ہیں ایک دوسرا سفر من الاحوال ہے کہ جب وہ احوال سلب ہوتے ہیں احوال سے نکلتا ہے آگے جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے نوکے احوال آتا ہوتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جسے باغ میں درختوں پر دو قسم کے پھول آتے ہیں ایک چھوٹا پھول ہوتا ہے وہ چند روز کے بعد جھڑ جاتا ہے اس وقت ناواقف روتا ہے کہ ہائے میرا باغ برباد ہو گیا مگر محقق خوش ہے کہ الحمدللہ سفر اول ختم ہو کر سفر ثانی شروع ہوا اول عروج ہے دوسرا نزول ہے پھر سچا پھول آتا ہے وہ باقی رہتا ہے اس پر پھول لگنے لگتے ہیں شروع ہوتے ہیں جیسے صبح دو ہوتی ہیں قاضب جس کا نور جلدی ختم ہو جاتا ہے صادق جس کا نور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں اے شدہ تو صبح قاضب راہ ری صبح صادق راہ ذا قاضب ہم ببی مولانا نے سفر اول قاضب سے تشویل دی اور سفر ثانی کو صبح صادق سے کہ جیسے اول صبح قاضب کی روشنی آتی ہے جس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اسی طرح سالک پر دو حالتیں گزرتی ہیں ایک میں احوال ناقصہ آتا ہوتے ہیں اور دوسری منزل میں احوال ناقصہ سلب ہو کر یعنی کھیچ کر احوال کاملہ آتا ہوتے ہیں لزائز بھی کھائے لذیز چیزیں بھی کھائے اور عمدہ لباس بھی پہنے کیونکہ اب یہ ہر شہم تجلی حق کا مشاہدہ کرتا اور اس کا حق ادا کرتا ہے صوفی خام کو حق نہیں کہ مرگ مسلم کھایا کرے لیکن اگر بلا تکلف مل جائے تو انکار بھی نہ کرے کھالے بشرتے کے حلال ہو اور حلال بھی خالص ہونا ضروری نہیں بلکہ نخالص بھی کافی ہے یعنی جو فتوے سے حلال ہو بس وہ حلال ہے زیادہ کاوش اور تقویٰ بگاڑنے کی ضرورت نہیں فتوہ اگر مل گیا تو کھالو مجھے فتوہ اہل علم کا لے لینا جاہلوں کا فتوے کا اعتبار نہیں ہوتا اس کو فتوہ بولتے نہیں جیسے ایک شخص کی ہمارے قصوے کے افسر پولیس نے دعوت کی آپ نے دعوت قبول کر کے این وقت پر کھوڑ کریش شروع کی کہ یہ دودھ کہاں سے آیا گوشت کس طرح سے آیا غلہ کون سے داموں سے خریدا ہے حلال آمدنی سے کہ حرام آمدنی سے تنقے کے روپیے سے یا رشوت سے خریدا غرض بھرے مجمع میں دعی کو زلیل کیا یہ تقویٰ کا حیضہ ہے اگر کسی شخص پر اتمنان نہ ہو تو یا تو اس کے دعوت ہی منظور نہ کرے معذرت کر لے لطیف پیرائے سے حضور کر دے یہ نہ کہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے اس لئے دعوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس عنوان سے اس کی دل شکری ہوگی باقی عمر بالمعروف کے لئے اور بھی دوسرے وقت ہیں اس کو صحیح بات پر لانے کے لئے ترغیب دینے کے لئے ٹائم دوسرا ہے اسی وقت عمر بالمعروف ضروری نہیں ہے کیونکہ عمر بالمعروف میں یہ بھی شرط ہے کہ ایسا وقت اور موقع تجویز کرے جس میں مخاطب کو قبول کرنے کی امید ہو مخاطب سے قبول کرنے کی امید ہو پس یا تو حضور کر دے یا یہ کر دے جیسا میں نے ایک تھانے دار سے معاملہ کیا انہوں نے میری دعوت کی پولیس والے انہوں نے دعوت کی تو کہتے ہیں میں نے مجمع کے سامنے تو بلا شرط قبول کر لی پھر تنہائی میں لے جا کر ان سے کہہ دیا کہ ذرا کھانے میں اس کی رعایت رکھی جائے کہ تمام سامان تنخواہ کی رقم سے کیا جائے وہ کہنے لگے کہ صاحب بھلا یہ کب ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ناپاک مال کھلاوں اس طرح اپرابی بچاؤ ہو گیا اور دائی کی دلشکنی بھی نہ ہوئی دلشکنی بھی نہ ہوئی غرض یہ ہے کہ جو مال فتوے سے حلال ہو اس میں تعامل نہ کرو مولانا فضل الرحمن گنجراد آبادی کے خلیفہ تھے جو حاضر خدمت رہتے تھے ایک بار مولانا کے یہاں کہیں سے کھانا آیا حضرت نے ان کے پاس بھیج دیا وہ کہنے لگے کہ آپ نے کچھ تفتیش بھی کر لیا ہے کہ حلال ہے یہ حرام تو مولانا نے فرمایا ارے کھالے بڑا حلال کھانے والا آیا زیادہ تحقیق کرے گا تو بھوکو مر جائے گا مولانا کا مطلب بھی یہی تھا کہ جو مال فتوے سے حلال ہے وہی کافی ہے اگرچہ کہ اہل ورا کے رزدیک اس میں گڑھ بڑھ ہو میں کہہ رہا تھا کہ اہل اللہ کو تو عطا حق کی اتنی قدر ہے کہ ان بزرگ نے شوربے میں پانی ملانے والے صوفی کو طفل طریقت قرار دیا فرمایا کہ تجلی الہی کو برباد کرتا ہے اور وہ تجلی مذکر ہے آخرت کی نعمتوں کی اور اس کو فقہانے بھی سمجھا ہے میں ان کو حکمہ امت سمجھتا ہوں فقہا کو جیسا کہ صوفیہ کو سمجھتا ہوں اور حیرت ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں بڑا جھگڑا ہے مگر یہ جھگڑا غیر محققین میں ہیں ادھر کا غیر محقق ادھر کا غیر محقق صوفی اور فقی دونوں لڑیں گے محققین دونوں کا جامعہ ہوتا ہے ہدایہ میں جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ چار انگوش تک چار انگلیوں تک ریشم مردوں کو بھی جائز ہے کپلے کے اندر اگر شامل ہو وہاں ایک دلیل تو نقلی لکھی ہے اور ایک دلیل عقلی لکھی ہے لِتَكُونَ أَنْمُوزَجًا لِحَرِيرِ الْجَنَّةِ یعنی تھوڑا سا ریشم مردوں کیلئے اس واسطے جائز کر دیا گیا ہے کہ ریشم جنت کا حریر جنت کا نمونہ سامنے ہو جائے پھر یہ حکمت دیگر لدائی دونیام کو بھی عام ہے اس لئے اس کے ابتال کو محقق نے ناپسند کیا اور مبتل کو طفل طریقت کا اسی طرح جو شخص سہولت کا طالب ہے وہ امانتِ الٰہیہ کو باطل کر رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے اہلاللہ نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے چنانچہ ایک بار حضرت غوث آدم رحمت اللہ علیہ واض فرما رہے تھے درمیان میں دفعاتاً ساکت ہو گئے خاموش ہو گئے اور کچھ دیر تک ساکت رہ کر پھر بیان شروع فرما دیا اور کہا کہ اس وقت میرے سکوت کی یہ وجہ ہوئی کہ ایک بزرگ ابھی شام سے بغداد ایک قدم میں بطر کرامت کی آئے تھے میں نے ان کو متنبع کیا کہ اس تصرف میں حکمت عطا قدم کا ابتال ہے پیر جس مقصد کیلئے دیئے گئے ہیں جس حکمت کے تحت تحت دیئے گئے ہیں اس کو ختم کرنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قدم اس لئے دیئے ہیں تاکہ ان سے مشیقہ کام لیا جائے چلنے کا جب بطور کرامت کے راستہ طے کیا جائے گا تو اس میں یہ حکمت باطل ہوگی وہ بزرگ اس سے توبہ کر کے واپس ہو گئے مطلب یہ ہے کہ اب خود ایسا تصرف نہ کرنا چاہیے اور اگر بلا قصد کے کبھی حق تعالیٰ طویل راستے کو قصیر کر دے تو وہ کرامت غر اختیاریہ ہے جو نعمت ہے اس طریقے طریق کی دعا کا بھی مضائقہ نہیں ان طریق کے لپڑ جانے کی دعا کرنے کا مضائقہ نہیں جیسا حدیث میں اللہماتوی اتویعن البعدہ صرف تصرف بالقصد کی ممانعات ہے اسی طرح ایک بار ہمارے حضرت حاجی صاحب اور حمد اللہ علیہ کے یہاں بے وقت بہت سے مہمان آگئے گھر والوں کو فکر ہوئی تو حضرت نے اپنا رومال گھر میں بھیج دیا کہ اس کو آٹے پر ڈھگ دو اور پکارہ شروع کرو انشاءاللہ برکت ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ایسی برکت ہوئی کہ سب مہمانوں نے فراغت سے کھانا کھا لیا اور بہت کچھ بج گیا اس کی اطراحت حافظ آمین شہید رحمت اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ کرامت مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا تصرف عطا فرمایا بس آپ کا رومال سلامت رہے پھر دنیا میں قہد کیوں آئے گا اور قہد میں جو حکمتیں ہیں وہ باقی وہ باقی رہیں گی آکے حضرت حاجی صاحب کی پیر بھائی تھے اس لئے حضرت حاجی صاحب کو اس پہ منع کر رہے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یہ بات تعریزن تھی بسید آپ نے تو ایسا کر لیا آپ تو مزہ آئے گا آپ تو یہ ہوگا وہ ہوگا بلکہ جیسے دوسرے 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 کو ٹیز کرتا ہے وہ قیفیت کی بات ہے یہ حافظ آمین شہید کو ہوئی تو حاجی صاحب کی خدمت میں آئے گا بس کرامت مبارک ہو اللہ تعالی نے آپ کو ایسا تسرک دے دیا ہے آپ کا رمال سلامت رہے اب دنیا میں قہد نہیں آئے گا اور قہد میں جو حکمتیں ہیں وہ ساری کے ساری اب باقی رہ جائیں گی حاجی صاحب کو تنبع ہوا اور فرمایا حافظ صاحب میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی ایسا نہ ہوگا تو حضرت جب اہل اللہ نے حق تعالیٰ کی ذرا ذرا سی تجلیات کی اس قدر عظمت کی ہے جتنے کام جس ترطیب سے اللہ نے رکھے ہیں وہ کام اس ترطیب سے ہونے میں اللہ کی بڑی حکمتیں حصل تو وہ اس ترطیب کو متاثر نہیں کرنا یہ بات کا مطلب یہ ہے اور ان کی حکمتوں کو باطل کرنے کو ممنوع قرار دیا تو بتلا یہ اتنی بڑی امانت کا ابتال جو اپنے پاس ہے جس پر تکلیف کا مدار ہے اللہ پاک کے حکامات کا مدار ہے کیوں کر ممنوع ہوگا اب میں ان لوگوں کو متنبع کرتا ہوں جو تاریخ میں سہولت کے طالب ہیں کہ وہ اس بے عدبی سے توبہ کریں جس کا بے عدبی ہونا بھی شاید اب تک ان کو معلوم نہ ہوا بلکہ وہ اب تک اس طلب سہولت کو دینداری سمجھتے ہوں گے مگر وہ کان کھل کر سننے کہ اس طلب میں وہ امانت الہیہ کا ابتال کر رہے ہیں بس آسان یہ ہے کہ وہ بجائے تسہیل کے اس حال لے لیں اس حال کہتے ہیں موشن کی دوا لینے کو جس سے زعف ہو جائے گا تو پھر یہ معذور ہو جائیں گے اس وقت مولانا ان کے لیے عذور کا فتوہ دے دیں گے پھر وضو کی جگہ تیمم ہو جائے گا اور زیادہ زعف ہوا تو بجائے قیام کے قعود رہ جائے گا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھنے کا اور اس سے بھی زیادہ کمزوری ہو گئی تو سوم و صلات سب ساکت ہو جائیں گے جو آسانی ہی آسانی ہے اور جب تک معذور نے ہوئے اس وقت تک سہولت کی طلب کے کیا مانا جو کہ معذورین کے لیے خاص ہے بلکہ غور کیا جائے تو وہاں بھی ان کو سہولت مظہومہ نہیں ہے کیونکہ اس عذور کے سبب وہ سہل عمل کو بھی اس عذور کے سبب وہ سہل عمل بھی ان کو دشوار ہوگا ان کو تھوڑی اس وقت آسان ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ تم عمل کو حاصل کرنے کے مکلف ہو اپنے اختیار کو صرف کر کے اپنے ارادے کو خرچ کر کے صرف کر کے عمل کو اختیار کرنے کے مکلف اور ذمہ دار ہو عمل کرو تم کو طلب تسہیل کا کوئی حق نہیں آسانی مانگنے کا کوئی حق نہیں صرف اتنا حق ہے کہ عمل تمہارے اختیار و قدرت سے خارج نہ ہو سو اس کا شریعت میں پورا لحاظ ہے کہ امور غیر اختیاریہ کا تم کو مکلف نہیں کیا جو چیز اختیار میں تمہارے نہیں ہے اس کا تمہیں ذمہ دار نہیں بنایا بلکہ اختیاری باتوں کا ہی مکلف بنایا ہے اب تم چاہتے ہو کہ اختیارات میں ارادہ اور اختیار و قدرت کے استعمال کی بھی ضرورت نہ رہے تو اس کا تم کو کیا حق ہے بلکہ اس میں سراسر ابتال امانت اختیار ہے جس کا جرم ہونا اوپر بازے ہو گیا ہے لہذا تم کو طلب تحصیل کا کوئی حق نہیں آسانی طلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہاں اگر شریعت کسی جگہ خود آسانی کا لحاظ کرے تو یہ اس کی عناعت ہے مگر تم کو اس کے مطالبے کا حق نہیں اور نصوص میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے بعض مقامات پر تحصیل اور تسہیل حاصل کرنا اور آسان کرنا دونوں کو جماع بھی کیا ہے مگر اس کا التزام نہیں کیا بعض دکھا صرف تحصیل عمل کا حکم ہے کہ بس عمل کرو تحصیل مبہوز انہو کی رعایت نہیں کی جس کی بارے میں بات ہو رہی ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شریعت میں کہیں تو صرف عمرو نہیں ہے کہ اس کام کو کرو اس کو نہ کرو یہ تحصیل کا عنوان ہے اور کہیں عمرو نہیں کے ساتھ سہولت عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے آسانی کے طریقہ بتایا گیا ہے اس میں تکلیف اور انہائت دونوں کو جمع کر دیا ہے مگر اس سے یہ سمجھنا کہ شارع کے ذمہ تسہیل بھی ہے آسان کرنا بھی ہے سخت نادانی ہے شارع کو حق ہے شریعت والے کو حق ہے کہ اختیاری امور کی تحصیل کا عمر کرے اور سہولت عمل کا طریقہ نہ بتائے آسانی کا طریقہ نہ بتائے اگر چاہے تو بتلا بھی دے اس حقیقت کو ملہوز رکھ کر اب سنیے کہ اس مقام پر اب تعالیٰ نے انفاق کا عمر فرمایا ہے یہ جو بات چل رہا تھا وہ بات جس آیت کے اوپر مشتمل تھا اس کو بیان کرنے کے لیے ایسا لے کیا ہے وہاں سے اس قدر علمی باتیں ہیں یہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں ہم چونکہ سنتے رہتے ہیں تھوڑا 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 اس لئے سمجھ میں آ جاتا ہے ورنہ یہ بات اگر پیچھے جائیں کہ حضرت یہ بات کس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کس باریکی میں کہہ رہے ہیں اور کس دقت نظری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کتنے بڑے محقق ہیں وہ ہر کسی کی بس کی بات ہے سمجھنا آسان نہیں ہوتا تو بولنا تو مشکل آمال ہونا تو بطلق بات ہو جاتی ہے نختالہ شان ہو ہمیں حمد کے ساتھ اپنے آمال اختیاریہ میں مجھول ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سلوک کے راستے میں بالخصوص جد و جہد کرنے، محنت کرنے، ذکر کرنے، فکر کرنے، مراقبہ کرنے، تخوہ اختیار کرنے، آمال اختیاریہ کے اندر احتمام کرنے، فرائض اور واجبات اور سنن موکدہ غیر موکدہ کا احتمام کرنے اور اس سے زائد کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک جذبہ بنانا چاہیے ایک اپنے اندر ایک دعیہ بنانا چاہیے کہ مجھے کرنا ہے مجھے کرنا ہے یہ کام مجھے کرنا ہے یہ کام یہ وہ آدمی حمد کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے دعا کرتا ہے اللہ پاکہ آسان فرما لیتے ہیں سوا دس پہ ہے نماز نہیں ذکر لگا دو ہاں ذکر لگا دی لگا تکیبان تیس چاہیے ملت کا ہے نو